چاہیے سنن نبودعوت کی صحیح حدیث ہے پہلی شرط آئید ہوتی ہے ان پر نولیج کی کمی نولیج کی کمی بھی آئید ہوتی ہے نبی سلاسیم کی حدیث ہے کہ روفی القلم انسلاس تین کی قلم اٹھی ہوئی ہے قلم اٹھی ہوئی ہے یعنی کہ ان کی گناہ لکھے نہیں جا رہے ہیں جو فرشتے لکھ رہے ہیں وہ فرشتے ان کے نہیں لکھ رہے ہیں ایک پاگل جب تک عقل نہ آجائے نمبر دو سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے اور نمبر تین بچہ جب تک بلوگت تک نہ پہنچے اب اس میں مان دیجئے کہ کوئی بچے نے کوئی چیز کی جیسے کہیں کہیں جوہاں پہ آتا ہے کہ کوئی بچے نے ایسا کیا تو اس کو یہ سزا نافذ کی جا رہی ہے بالکل غلط بات ہے کیونکہ بچے کی کلم اٹھی ہوئی یعنی اس کے گناہ نہیں لکھے آ رہے ہیں جب اس کی گناہ نہیں لکھے آ رہے ہیں تو سزا بھی نہیں ہو سکتی سزا تو تب ہوگی جب گناہ ہوگا گناہ ہی نہیں ہوگا تو سزا کہاں سے ہوئی اسی طرح کوئی پاگل آدمی نے اپنے پاگل پن میں کوئی بات کہہ دی تو اسلام نے اس چیز کو درگزر کیا ہے کیونکہ یہ فگیون ہے اس کی کلم اٹھی ہوئی یہاں پر ایک زمنی سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ پاگل میں سٹیجز ہیں ایک کمپلیٹلی لاؤسٹ اور ایک تھوڑا سا جس کا دماغ چل گیا ہے کہ اس پر بھی یہ چیز آئید ہوگی کیس ٹو کیس بیسس پر ڈپینڈ ہوگا جو اس وقت پر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ کر اس کے اوپر نائنصافی اور ظلم نہ ہو بیسک رول یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے قرآن کے آیت ہے سورہ نیسا سورہ چار آیت نمبر چالیس اللہ زرہ برابر بھی نائنصافی نہیں کرتا اللہ چاہتا نہیں کہ کسی پر نائنصافی ہو نہ نائنصافی کا سسٹم دے گا کیونکہ ہمار مالک چاہتا ہے انصاف ہو جو دنیا کا بنانے والا ہے